بسم اللہ الرحمن الرحیم زیرا پورڈر اس کے اندر half ٹی سپونٹ اٹ کیا ہے میں نے چاٹ کا مسالہ half ٹی سپونٹ اس کے اندر اٹ کیا ہے اور ون ٹی سپونٹ بھر کے اس کے اندر میں نے کھٹائی پورڈر اٹ کیا ہے ساری چیزیں اس طرح سے مکس کر لیں گے اس کو آپ پوریوں کے ساتھ کھائیں بہت زبردست لگتی ہے سبزی پوریوں کے ساتھ بلکل سوکھی اور مشکل سے پانچ منٹ میں ہی تیار ہو جاتی ہے سبزی ہے بہت ہی زبردست لگتی ہے اس کو آپ ویسے بھی اس کو دہی کے ساتھ آپ سرف کریں تو بہت مزیقی لگے گی یہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں سوف میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی میں نے ہاتھ سے مل لی تھی ون ٹی سپون اور کلونجی اس میں اٹ کیے اور یہ ہم نے بگھار کے لیے رکھا ہے زیرہ تھوڑی سی پھاری مرچیں ہیں اس کے اندر اور رائی ہے اور بہت زیادہ آئل نہیں جائے گا کیونکہ یہ سوکھی سبزی ہے تقریباً 2-3 ٹی سپون اس کے اندر آئل ڈالا ہے اب ہم اس کے اندر یہ بگھار کا سامان ڈالیں گے دونوں چیزیں ضرور آئی جب چٹکنے لگے گی پھر ہم اس کے اندر آلو ایٹ کریں گے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو پہلے مل جائے دیکھیں اس طرح مکس کریں گے اب ہم نے آئل میں ایٹ کر دی ہے آلو بس اس کو ہم اچھے سے الٹ پلٹ کر کے اس کو مکس کر لیں گے بلکل سوکھی بنتی ہے اس کو جو ہم آٹے کی پوری بناتے ہیں گھر میں اس کے ساتھ کھائیں دہی کے رائتے کے ساتھ بہت ہی لا جواب لگتی ہے یہ والی سبزی اس طرح سے دیکھیں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو صرف دو منٹ کے لئے کور کر دیں گے تاکہ تھوڑی بہت جو آلو میں کسر ہو وہ بھی پک جائیں اور اس کے بعد جو ہے بس اس سرونگ کے لئے بلکل تیاریں کھانے کے لئے یہ دیکھیں زبردست سے ہماری سوکھی والی آلو کی سبزی بلکل تیار ہو چکی ہے بہت زیادہ اس میں سپائسز بھی نہیں تھے اور ساری چیزیں دیکھیں کتنی زبردستی کتنی آئی کیچنگ اب پہ سبزی تیار ہوئی ہے ہماری بن کے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیار اللہ حافظ ملتے ہیں